یہ اگلا شبد پرارم ہویا ہے چار چار آنکھاون تو بعد اگے پنجمہ شبد پرارم کردے ہاں نا سو کبیر صاحب جی روز ہر روز پیشلی دات اٹھ کے شنا کردے کریا کردے انتر تیان ہندے پھر پرماتمہ سبندی سو ست سنگ کردے چار کردے کتھا ہندی سو ایک داستی جو کسے شاہو تاردے کرے دہی رٹکن جاندی ہندی سی او دے اندر پریم پاونا ہون کر کے وہ بھی روز نتنے منسار کتھا سن دی کتھا سن دی تا کتھا دا پوک دیرناڑ پہندہ اس کر کے وہ دیرناڑ شاہ دے کر جاندی تو دے کر دیرناڑ جان کر کے اور وہ جان نہیں کہنے چڑکاں کھانیاں پہندی آنو روز چڑکاں کھان دی پر وہ کتھا دے چار دوارہ کہنے ایک کنو سن دی دو جے کنو کڑ دن دی پر اندر غصہ نہیں سی رکھ دی ایک دنے اپنی ساری جڑی سی دوستہ ماندی کبیر جی نو دسی بیندی کیتی مہراج سو میری روز جی پرائے واس سہتے میں روز تھوڑی کتھا سن کے انہا دے کرے جا کے دہیں رکھن جاننی سیٹھانے کرے ان دیر دے ہون کر کے وہ روز غصے ہون دے آپ کرپا کرو کتھا دا پوک شیطی پا جا کرو آکے یہ ناند میں لئی جایا کرنا نار کے ہون کے کتھا دے وچے ہونٹھن دا میرا دیل نہیں کردہ ایک گل سن کے کبیر جی نے کتھا دا پوک جال دی پاؤنا شروع کر دیتا پر انہوں یہ شابت دوارہ سکھا بھی دن دے جس طرح تو پرتاک دہیں سو تولے میں چپا کے رڑک دیں گا نا بڑے پانڈے چھو تو انتریب دودھ بھی نہیں ہے سوڑی جڑا ہندرہ انتریب دہیں بھی جڑا ہے نا رڑکیا کار جی میں ہو جو مکھن نکل دا ادھر بھی یہاں رام دا نام جبن مال مکھن نکل دا رام دا نام جبیا کار انہوں بھی سمجھا ہونے اس طرح کہیں دے جا کے نگم دودھ کے تھاٹا جس پر میں شرد رجے ہوئے نگم جڑے وید نے یہی دودھ دا تھاٹا پاہ کھیر سمندرہ پائی سمندھ بلووان کا ماتا جی میں دیو سو دیو تیاں دینطان دے بلووان ہندہ رڑکن نو پرتاک کھیر سمندر ہی مٹی بنیا سی پاہ جیڑا تولہ ہندہ بڑا پانڈا جنہ نے دیکھیا پرانیا میں او میں کپل منی گوتم منی آدھ کے کناد جیمنی پتنجل آدھ کے ریخشیاں دے رڑکن نو اے ویدی مٹ ہویا ہویا ہے ریخشیاں نے ویدہ نو مٹ کے کھاٹ شاستہ روپ مکھن کر دیا ہے اے دے بچوں تاکی ہو ہو بلووان ہاری اے داسی تو بھی انہا ویدہ دے وچارنے والی بن جا اس پرکار پھر موڑے انتری پاہ دے بچ جا کے نگم دودھ کے تھاٹا سو جس پرمیش شب دے رچے ہوئے ویدی دودھ اٹھاٹا پاہ آس تھان نے او نشدہ گونگا نے او نشکام کرما روپ دودھ ہے او پاشنا روپ دہیں آدھے چا سموند بلووان کا مٹا او سو نشکام کرما روپ دودھ تے او پاشنا روپ دہیں دے رڑکن نو سموند ہوندہ کیڑا ست سنگ کی مٹا ہے مٹ کیا بنیا ہویا ہے ست سنگ وچ بے کے رڑکو سہج بلوو جیسے تاتنا جائی تا کی ہو ہو بلووانہاری او سنسکام کرما روپ دودھ دیو پاشنا روپ دہیں دے رڑکنے والی ہو توں تا تے انہوں برم گیاں روپ مکھن پرابت ہوئے گا جے کسے پوتھ پاوی پرتبند کر کے برم گیاں روپ مکھن نا بھی ملیا تا کیوں میں ٹیگو چاچ توہاری برم لوگ دی پرابتی روپ شاش ہوندی دسی تیری کی میں ہٹائے گا پرماتما دھو گا تا جنہیں مکھن نہیں ہلے نکلے ہوڑی ہو کوئی لسی ہوڑی سہی پھر ہوڑی ہوڑی پھر کوشش کر لیو سنسارک سخدی پرابتی روپ تیری لسی تا نہیں ہٹ دی وہ سخدہ دے دو جے تیرے مانچ کر دے سا کام آوی گیا بھی سہت کام نہ دے بندگی کر دیا کر دیا بھئی جے کارچنگا ہوندہ جے پیسہ ہوندہ کئی برائیں بھی آون لگ وہ کہنے پہلا ہونے دا یہی پورا کر گیا سنسارک سخدہ ملی جاؤ جے رب نہ ملو کہیں تیرے سنسارک سخدہ تیرے جنہوں جرور دھوے گا رب تیری شاش جلی ہندی کھاش نو تیری اچھا نو کمیں میٹے گا وہ تیری اچھا جرور بھائی گروہ پوری کرے گا چیری تو رام نہ کرس پتارا جگ جیون پرانے دارا رہاو کہنے دسی تو رام نو اپنا پتی نہیں کر دے رام نو اپنا پتی جرور بنو کر وہ جگ جیون پرانے دارا آسرا روح ہے کیونکہ سریر کتا اورتے سنسارک پتی ہندہ ہے آتم کتا اورتے پرانے دارا پتی ہندہ آتم کتا اورتے ساڑا پتی ہوئی ہے کیونکہ اسی تو دیں گا دسی گا اسی تو دیں گا شوٹے چھوٹے کنکے ہیں پرکاش لے اسی تو دیں گا روحا ہا ساڑا مالک ہے ساڑی گا روحا دا اسی یہ کال پرک باہر گردیاں پتنیاں ساریاں اس کر کے سریر کتا اورتے سنساری چیزیں ہندیاں آتم کتا اورتے گیان دے رہے رہا ہو مشرام دے کے فرماؤ دیں تیرے گلہ تاوک پاک بیری تو کر کر رمیہ فیری تیرے گاڑھے چھوٹے مو روحی تاوک آئے پرانے سمجھ سکھرا سمجھ تک پرادی دے گاڑھے چھوٹے تاوک پایا جانا سی پہلنا تو اس پرکارتے مانا بدھی روپ پیرا میں چھوٹے باشنا روپ جاں کہلوں بھی ہنگتا ممتا روپ بیڑیاں پانیاں ہوں اس کر کے پرماؤ دے تینوں چراسی لکھ جنیاں روپ کر کر دے وچھ بھیرنا کیتا ہوں تینوں منکھا جانا مڈیا تیرے گاڑھے بھی نیو رب دا نولین دی تو اج ہونا چیتس چیری تو جام بپری ہے ہیری کہ چیری داسی تو اجے بھی پرماؤ دے چیتس تو پاو یاد نہیں کر دی کہ بپری ہے تچھے بچاری ہے داسی تینوں جمعنے ہیری دیکھیا ہویا ہے ساری دنیا نو جمدود جان دے ہیں دیکھیا ہے لسٹاں فڑیاں پھر دے ہاتھ چاہے ڈیوٹیاں لگیاں ہوں گیاں پڑھ ساڑھے نے جمیں کر کر دا پتا ہوں دا ہر گلوں نے نوٹ ہوں دی کیڑا بندہ کتھے رہنا کتھوں نے جان دا پار درشی ہوں دا سارا کچھ کتھے بیٹھا کی کر دا اس پرکار جمدود پورے برہ مانڈ دا تین آم راکھ دے نے کتھے کی ہو رہا ہے کی بڑھ کریڑا بندہ کی کر دا کنوں کدھوں لے آنا ہوں نا کوڑھے لسٹاں پھڑیاں ہوں دیا سو جیسے وڑے کبیر جی نے کچھ کیا اس وڑے داسی نے اتر دیتا پراب کرن کرابنہاری کیا چیری ہاتھ بچاری اینے وہ پرماتمہ صاحب کچھ کارن کراؤنڑا مہارا جی میں وچاری جیڑی داسی دے ہاتھ چکی ہے پلا جی گریب نہیں دے سوئی سوئی جاگی جی تلائی تلائی اوہی اوہی اس تری ودیا نینچوں گیان جاگر تباستہ وے جاگی ہے سو جیسے جیسے تکانے وہ دی میہر ہوئی ہے میں اسے پاسے لگیں ہیں جی جیدر واہی انہیں پریر کے لائے سو ایسے اچھے کھیالا نے بچن داسی پاس سو سنکے کبیر جی پوش دے آیا بڑی سیانی ہیں بھئی تو تا بہت سنگت کر کے تے رہو نو سیانت کنی آگی تے نو سو کبیر جی کہن لگے یہ اس پر کار دا بچن دیڑا ہے چیری تے سمت کہاں تے پائی جا تے پرامکی لیک مٹائی کہنے داسی تے انہیں سریش سمت کتھوں پرابت کی تی جس کر کے تُو پارمدی نشانی کلنگ سارا مٹا آتا تیرے مانچ دا پارمپید ہے نہیں کوئی انہیں اچھی بھستہ تیری کہنے گراندی کرپا نارے سمت پائی ہے جی میں یہ گل سنکے کبیر جی کہنے لگے بھستہ داس دے اپنی سو راست کبیر ہے جاننے میرو گر پرساد مان ماننے کبیر جی کرتن کر دے جس ویڑے گراندی پرساد ہوگی نا میرے تے کرپا کرپا کر کے میرا مان نام دے سمننے چو منیا گیا تا میں وی سو راست ہندہ سریشت آتما راستنو جان لینا کی تب آئی کہ اس پر کاری پنجمہ شبدے سے سماب تو ہوکے اگر شیمہ شبد بخش شکار دے نہیں کیونکہ چار تے پانجی لکھیا ہویا یہ لڑی بار سے روپا ہوتا ہے یہ تو اسی سنتھیا کی تیسی وہ جارے ہوکی آج کل تو موجان لگی ہیں سارے نوارڈہ ڈکھر لکھے ہوئے ہیں آ شبد دا بڑپ لکھا پہندہ سی تو بڑا اکھے ہونا پڑھ لگیا جی با چون جی آ جائی استاد نے کہنا پھر دیکھتے آنا کی لکھیا ہویا ہے سو یہ سمجھی نہ لگنا یعنی جہ باج نہ جیا جائی جاؤ ملے اکالا گائی سو جس فرماتما دی ستیا تو بینا جیا نہیں جاندا پائی جو فرماتما مل جائے تو بندے دی جیڑی کالکمائی کیتی ہوئی آگائی فعب سفل ہو جاندی ہے سنسار بچ جینا کی دا سفل ہے جی تو اتر دنیا فرماؤنے نے ساد جیون پلو کہاں ہی سو اس پرکار فرماؤنے ہاں سو سنسار بچ جا ساد ہوندہ سریشت ساد ہوندہ سریشت جیون سریشت جیون آتے پلاک ہونہ اسے دا سفل ہے موے بین جیون نا ہی کہنے جو جیوت پا آتا مرد ہے او دا جیونہ سفل ہے جیوت پا آتا مرے بین سنسار کسے دا جیونہ سفلہ نہیں ہے اب کیا کتھی ہے گیان بیچارہ گران دی کرپا نڑا بہوندہ ہون سمجھ ہوئی ہے تو پھر گیان دا بچار کی کتھن کرنا ہے نیج نرکت گات بیوہار آ رہا اپنے سویس روپ دے نرکت ہوندہ ویکھن ناڑ نیج نرکت نیج ہوندہ اپنا سویس روپ نرکت ہوندہ ویکھن کر کے ویکھن ناڑ سنسار سارے جیڑے بیہار نے اندر ماندے اندر جی پھورنے سنکالپ بکالپ نے گات ہوندہ ناس ہوگے بیہار آ جیڑے سی اندر لے گات ہوگے ناس سو ایس پرکار جدو گیان دا بچار پرابت ہونے کر کے ہن سنسار نو کیا کتھن کرنا اپنے ویکھنے ویکھنے سنسار دا بیہار ناس ہوندہ جا رہے پاہم پاہم کی سارے مردے تورے جا رہے ہیں کاس کنکم چندن گا رہے آ بین نائے نہوں جاگتنے ہا رہے آ ایس پرکار فرماؤنے پہلے پاہو دے ویچھے بھئی جیڑے جیو کنکم کے سرنو رگڑ کے چندنا دے کس بندیا نار گارے ہندہ مڑا کے اپنے سریر تے مڑ دے آ او جیو جگت وچھے نیتران تو بینا پاہ انے نہارے ہندہ بیکھن چاہو دے نے اندے ناکھین جین مکھ لوین نا ہے اندے سہی نان کا خسمو کتھے جا ہے دوجہ پاہو ایک کاس کنکم ایشور دے ایشور تا پانو دور کرے چندن گارے آ سو جیو دے جیو تا پانو دور کرے تا پرتکھ نیتران منان تریو گیان وراغ روپ نیترانان جگت روپ سو جڑا ہے نا جگتنو برم روپ بیکھنا کرتا جیو اوت پتہ ایک جایا بن تھاہر نگر بسایا جیسے لے جیو روپ پتہ نے وراغ روپ پی پتر جایا پاپ جمعہ تا نشجہ کیتا کہ جو سنسار روپ نگر بس رہا ہے اے ہی تھاہر ہندی استطی پلانے دی تھاہر آئے تھے استطی آئے تھے تھہر دا سو اے اس پرکار کہنے اے ہی جڑی استطی تو بنا پاپ میتھیا روپ ہے اے تھاہر جڑی وراغ روپ کی پتہ نے جنہوں گیان روپ پتر جمعہ تا سری روپی نگر نو ہور نا دے تھاہر نا آسے ہیں تو بنا مساؤنا کیتا پاپ پرا رب دے دین رکھنا کیتا بین تھاہر پر ماتما روپی نگر بیچے اپنے آپ نو کہنے فیرس نا مساؤنا کیتا ہونا نا جا چک جانا داتا پایا سو دیا نا جائی کھایا میں داس جا چک نے منگتے نے داتا کال پرکھنو پونا کیتا جا چک جانا داتا پایا او پرماتما آند کاری نو دتا نی جاندہ آند کاری بندے نو کمیں گن دے دی ہے کہنے بین گاہ کے گن بیچی ہے تاو گن سہنگو جائے ہتے ادکاری پاس نو لکا کے کھایا نی جاندہ کیونکہ ادکاری نو جور دسونا پیندہ سو دیا نا جائی کھایا چھوڑیا جائے نا مکہ اور نپہ جانا چکا اوہ آتم پدار تھے انہا بیانتا ہے جو نا چھڑیا جاندہ نائی مکدہ سو ایسے ناندی پرابتی ہونڈا اور دیوی دیو تھے ہیں کھوڑ جانا چکا اوہ دور ہو گیا اوہ تساڑے کھوڑا ہونڈا لگتے ہونڈا اوہ کہنے ہون توسی کرپہ کرو جی تھوڑے کھو نامدان ہے جو جیونا مرنا جاننا ہے سو پانچ سہل سکھ ماننا ہے جیڑا جیو تو پاہ تو مرنا جاندہ سو تو پاہ اوہ پرس جیڑا نا پانچ ہونڈا سریشت سہل ہونڈا کوٹاست سکھانو ماننا ہے تو پاہ پوگدہ پنجہ تتہ دی رہنی دیتے پانچ سات سنتوہ جڑنے ہے آدکہ نے سہل ہونڈا پاری سکھانو پوگدہ ہے کبیر ہے سو تان پایا ہر پیٹتے آپ مٹایا سو کبیر جی فرماؤ دے میں گران دی کرپہ نار گران دی کرپہ دوارا آپ پاہ پاہ بھنکار مٹا کے وہ آدم تان پرابت کیتا ہے جس تان کر کے ہری میں نو پیٹت تو پاہ مل گیا ساخیات کار ہو گیا گیان تو بنا سارے سادھ نسفل نے انہیں بچندی پروڑتا کر دیا فرماؤ دے ہن کیا پڑی ہے کیا گنی ہے کیا بید پران نہ سنی ہے یہ ستمہ شبد ہے ہونڈ اپنے بیہارک کار جاندی سدھی لی گران تھا دے پڑن دا کی لاب ہے گنیاں ہندہ بچارن دا کی لاب ہے کیا بید پران نہ سنی ہے بیدہ پران نہ سنی ہے بیدہ پران نہ سنن دا کی لاب ہے جی واہی گروہ دے نام دا سمرنی کیتا رام رام نی جاپیا پھر بید پران نہ کار لی پڑے سی تو پڑھنا گڑھنا سنسار کی کار ہے اندر ترشنہ بکار سو اپنا سنی ہے سویرے پچھنا پڑے سنے کیا ہوئی جاو سہج نہ ملے ہو سوئی اینا بیدہ پران نہ پڑھن تے سنن دا کی لاب ہے جلکہ سہج ہندہ گیان گیان سنو کو پرماتمانی تے نہیں ملیا پھر پڑھن دا فیدہ کی ہر کا نام نہ جب سے گوار آ کیا سوچ ہے بارنگ بار آ رہا ہو کہنے گوار مورخ چلیا تو اس حریدہ نام نہیں سمردہ تے بار بار پھر پھر سوچاں سوچ دا رہے نا سوچا ہے سوچنا ہو گئی جے سوچی لکھ بار ایمیں سوچی جاننا سوچ سوچ کے کی ہو جو میں ہونہ انہیں پاٹ کروں میں کروں میں سکیمہ یہ بناو دا رہے نا بیٹھا اندھ آرے دیپک چاہی ہے ایک بستے گوچر لہی ہے جی میں نیرے چے دیوے دا پرکاش ہونا جروری ہے تاہی ہیں گوچر جڑی کوئی شیپی ہوئی چیز ہندی ہے نیرے چے وہ لہی ہے تاہی ہیں پرابت ہندی ہے اندھ کار سوچ کبین سوئی ہے راجہ رنگ دو میل روئی ہے بستے گوچر پائی کٹ دیپ کرہیا سمائی چھے سوچ پنجانگ تے فرماؤں دے گوچر جڑی شیپی ہوئی بستو پاپ تو ہو جائے تاہ پاہویں دیوے بوجھ جائے پھر دیوے دی کوئی لوڑ نہیں ہندی تو یہ ملکی بھی چیز میں نو ایسے ترہا گیان روپ نیرے جی گیان روپ دیوے جرور چاہی دا پہلا باہروں کتھاس ہونی پہندی باہروں گیان گروہ تو لینہ پہندہ پھر ایکیڑی اگوچر ہون دی بستو کے لی آتمک بستو اندروں پرابت ہو جائے پھر تک روڑاں بھی لیا نا پرکاش اندر پہل نہیں لوڑ پہندی نا پاہن دیوے دی گیان دی اگوچر ہون دی آتم بستو دے پرابت ہون تے کاٹ ہون دا انتے کرن بچوں پا آمیں گیان روپ دیوہ بج بھی جاوے تا کوئی پرواہ نہیں جنہ دے کاٹ وچھ گیان روپ دیوہ جاگ رہے ہیں انہ نے اوہو اگوچر آتم بستو پرابت کر لی گیان دے کارنو کرم بی آس گیان پیاتو کرم ناس ہون تا بہت بڑی وستہ چلے گئے کہنے ہون پہلے گیانو ہون چھلڑ سمجھ کے تیاغ دیتا کہا ہے کبیر اب جاننے آ جب جاننے آ تو مان ماننے آ کبیر جی فرماؤ دیا اسی ہون پرمات مانو جان لیا جیسے ہونے جان لیا تا ساڑا ہو دیتے مانو ماننے گیا مانو ماننے لوگ نا پتی جائے نا پتی جائے تاو کیا کی جائے ہونے اس پرکار سیوکہ نے کہا آفدہ مانتا مننے آگیا پر لوگ کے گلت پتی جائے پروسہ نہیں کر دے وہ تا آپنوں جلاہائے کہنے کہنے جو جے لوگ کے تبار نہیں کر دیں میں ہن کی کریں دسو یہ ایک تے آج دیا گلہ نہیں یہ شروع تو ہی لے کے ہون دیا یہ روحانی اپنی گل کوئی کر دے لوگ نہیں ماندے دا گلہ نو یہ ناستک جائے لوگ کے انہوں چہرے انہوں کی پتا ہوں انہوں کرو تا آپ پورا آئیتے کتھا بھی چاہتا ایک دو پرسینٹ کے آن بہت بہت پانچ ساتھ ایک پرسینٹ دسیدہ روحانی چیجہ تے دسیدی ہیں نہیں نہیں تا لوگ ہمیں چکران چی پیجان گے روحانی تا بھی آو دی مینتے کرو تے آپ پہ دیکھو سو کبیر جی دا ایک چیلہ سی اٹھ میں شوچ فرمو دیا جدو وہ دے مانو چے تیرتھ یاترہ کرن دا ایک بار ہو گیا خیال کبیر جی نے کہا لگیا مارا میں نو آگ گیا دو میں بھی یاترہ کرے کبیر جی نے کہا بچن بھئی تیرتھ یاترہ کرن دا ماندی برتی چنچل ہو جاندی شاڑتو اتھے بے کے واہ گروہ واہ گروہ پاو رام رام جبھی جا وہ نے ساتھ بچن نہیں کیا نا جی میں تا جرور جاؤں وہ ناردے چلے نے کبیر جی کہیں وہ ٹیک کے اتھے بے کے سمن کر لے وہ اڑے ہی رہا کبیر جی کہا لگے نہیں رکدہ ایک کام کریں ساڑے کڑ کاؤڑ توں بھی جتھے جا کے سنان کریں ناردے جا اتھے نوالینو کہنا جی آ کام ٹھیک ہے بڑا خوش ہویا پھر سو کہندہ چلو ماندے نہیں سی اس بانے مانتا گئے لے کے چلے آ گیا تے جدہوں سارے جانے کو مکم آکے دو تن سالہ نو مڑے کھار تیسن آئے جی آئے جی وہ کہندہ آ لاؤ جی کبیر جی وہ کاؤڑ تم بھی جی تھوڑی کبیر جی کہنے لگے لوئی چٹنی منا آئے دی روٹی کھوا دی جی عدد کچھ پہنچے کے انہیں ہون پرتا دی جہا لوئی نے رکھی چٹنی سارے ہندے اگے تھاڑی دیوے چپا کے چمچا چمچا جدہوں لائی بھرکی تو تو کاؤڑا 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 پاتے روڑا پاتا وہاں کی جہر کھوا دی وہ کہندہ کمال دی گل ہے تھاڑ تیر تھا تھا تاکی آئی ہے تم بھی حل مٹھی نہیں ہوئی پھر اس کر کے کہندہ جدہ اینے سبانی شدیا اپنا بھی تیرہ سبانی تم بندیا ہو گئے گا کیونکہ بندگی تو بندگی کرن ناڑی کرپا ہندی ہے تھردہ کاؤڑا موکھ گیاں نی چھوٹھے کہاں بلو وہ سپانی کائیا مانجس کاؤڑا گنا جاؤ کاٹ پیت رہے ملنا سوئی اس پرکار رہاو تو ارث پرارا مندے پائی سریر نو تیر تھا تے مانجس شنان کراؤڑا گنا دار سندھ لاب کی لاب ہے وئی جدہوں کے انتہ کاؤڑا راگ دوئے شروع پی میل ناڑ پریا پیا تیر تھا آئے نا اوتر سمیڑ کرم ترم ساب ہوں میں پھیل تیرے ہیر دیو چتا کبتا ہے کہی تو انہیں باڑھ شاڑا ہے انہوں تو اپنے آپ نو موکھی گیاں نی کہونا کہہ دے چوٹھے بندیا تو کادے لئے اس کام کرما روپی پانی رڑک نہیں آئے انہا کرما دے کرنا کچھ پرابت نہیں ہندہ یہ پانی رڑک رڑک کے کچھ نہیں ہندہ ہے اکھر نیر ویروڑ لیا مکھن نہیں ریس ہے لوکی اٹھ سڑ تیر تھ نائی کورا پان تاؤ نہ جائی اس پرکار پارا کر کے بولنا نائی تو کہہ دے دیکھ آہ لوکی ہے نا تم بھی کورا تم بھی دیتی سی انہوں کہہ دے تھا تیر تھا تیر تھا تیر شنان کر کے آئی ہے کورا پان تا پھر بھی نہیں کیا اس طرح تھا تیر تھا تیر تھا تیر ناوڑ ناوڑ ویشیاں دی جیڑی بیاو آنا اندروں جان دی نہیں ہے گی تیر تھ ناوڑ تنبڑی تر تر تان تو وی کرننگا من ویچ وسا کالکوٹ پرمنہ اترہ کرم کٹنگا پائی گردہ جی فرماؤں دے اس پرکار ناوڑ چلنے تیر تھی مان کھوٹا تان چور ایک پاول تھی ناتیاں دوئے پاچڑی سہور باہر توتی تمڑی اندر ویسن کور کہہ کبیر بیچاری پاوساگر تار مراری تو کبیر جی فرماؤں دے پائی جیو باہر لے اس کام کرما دے کارناڑ ہاتھ شاڑ کے نا اپنے کیتر چھے بیچار کر کے دے بینتی کر ہے مراری ہے مردیند دوں مارنوالے پرمیشر ہے مردیند دے ناسک باہر گرو میں نو پاوساگر توں سمندر توں تار لاؤ جی کرپا کر دے میرے ہوتے سو رٹھ ایک او انکار ست گھر پر سا دے سو اگے فرماؤں دے ہاں بچن سوٹھ راگی ویچ او انکار کے ولی کو ایک ست گھر دی کرپا دوارا پرابت ہوندہ ہے ایک آدمی بہت ای بڑھ چھاڑ ناڑ پیسہ جا کٹھا کر کے گجارہ کریا کرے سو ایک بندے دے مانویچو آدمی دا صدار کرن دا خیال آیا صدارتہ نہ کر سکیا پر کبیر جی کو اوڑا صدار کرن باستے بینتی کی تھی کہنے میں لے کے آؤں انہوں ہی سمجھایا جیسے وڑے آدمی کبیر جی کوڑا آگیا کبیر جی نے شعبت دوارا سکھا دیتی بھائی بہو پر پانچ کر پار تن لیاو ہے سوٹ دارا پہیان لٹاو ہے مان میرے ایک اولے کبت نہ کی جائے انت نبیرہ تیرے جی پہلی جائے رہاؤ سو رہاؤ دی توکتوں کیونکہ ارثہ رمب ہونا ہے اس کر کے میرے پیارے آئے کہیں تو کدھے پولکے بھی بھڑ چھاڑنا کریا کر کیونکہ انت نو پر لوگ اچھ تیرے جی پاسٹوں کے انہیں نویڑا حساب کتاب لینہ وہ تیرے نیانے آنوں جہاں ہور سارے آنوں رشتہ دار آنوں کیسے نہیں پوچھنا ہے تیتھو ہی پوچھنا ہونے پھر ایس کر کے انہا سبندگی آنے جنہاں لئی پاپ تانک اٹھا کر دے انہاں سارے ہم واسطے کوئی صحیح تانی تیری کرنے اس تیری پرکھے بہو پریت مل مہمد آیا پتر کلتر نیت بیکھا ہے بیکسا ہے مہم آیا دیش پر دیش تانچور آئے آن مہم پایا آن تو ہوگا ہے ویر رود کو سکا نہ چھڑایا سو جو تو بہت پرپانچ ہندہ بڑ چھڑ کر کے دوسرے آن دا تا انچور آ کے لئے ہونا ہے جو او تا انپرمیشن میں جہاں گریبان میتوی دے میں تاں بھی چنگا ہوئے سو بھالکار چھالکار بدھکار جو سنتن مکھ دے ہنڈی کے رہے دام جو ہر پاس ہوں گن لے پر تو تا پتر تے دارہ آورت تے پہ پاو کول لے آکے انہوں کھڑائی جاننا بیسے یہ نہیں کبھی تسی ہنڈوٹن لگ جو پر کہن دے ہو جے تو لیاؤنے انہوں ہنڈ سدھے راہ بھی تھا مڑے یہ کسی تانگنار لڑا ہنڈا بڑے جارے ٹیڈا سی نا تاں انہوں مڑے جائیں کہن دے پھر ہوڑی ہوڑی لگ جو چل سدھ سنگ چاہا کرو پھر سکھیا مل جو گئے انہوں چھین چھین تان چیجہ جرہ جناب ہے تاب تیری یوک کوئی پانی ہونا پاو ہے کہنے چھل کال دی سنگیا کر کے تیرا جنا یہ نا چیجہ سریر ہے تان تیرا ایک کرس ہنڈا کمجور ہنڈا جا رہا ہے بھائی چیجہ جو بن جروہ سر کال کائیں چیجہ پہیس بال اس کر کے تیرا سریر جڑا نا کمجور ہنڈا تا جا رہا ہے توں کبت نہ کریا کر لوگنا دے ناڑ تے چھاڑ بڑھنا کریا کر کیونکہ بہتے پرپنچ کر کے تان لے ہونا ہے پھر پتر تے دارہ تے اس طریقے آکے لٹاؤنا ہے کہنے مان میرے پولے کبت نہ کی جائے جس وڑے جرہ ہم دی برد واس تھا تیرا اپنا بال جناب ہے گی نا چھن چھن تان چھی جائے جرہ جناب ہے وہ دو یہ سبندیاں چھو کوئی تیری اوک پاپ بھوک چھ پانی نہیں پائے گا تو بھوک کر کے بڑھے من پانی تا پیادو ہون کہنے ہون کام کر ہون پیسے کمانو ہٹ گیا ہونے دینا کچھ تین کہت کبیر کوئی نہیں تیرا کبیر جی کہنے آن تا بھلے پائی بندیاں تیرا کوئی رکھک نہیں رے مان تیرو کوئی نہیں کھنچ لے جن پار برک بسیر و پانک کو تیسو ہے سنسار ہردہ رام کینا جب ہے سویرہ اس لئے تو سویرہ ہونہ امرتے والے اٹھ کے ہردے چھے نام کیوں نہیں جب دا سویرہ سا بیڑا پام نکھا دے تو ہون سب آلہ ہے اے بیڑا ہون رام نام جبیا کر سو اس پرکار فرماؤں دے نے کبیر جی کوڑوں کسے سانتہ نے پچھیا کہ گران دی شارنہ تے نام سمن کر کے کہڑے فال دی پرابتی ہوندی ہے سانتہ نے پچھیا کہ کبیر جی پہلے آب دا مان تمہوں گنی سی کرے کرے گسے جو جاندے ہون ستو گنی کی میں ہو گیا پرماؤں دی پرابتی کی میں ہو گی تھا ہون نہیں کر دے تو اسی گھسے ہوندے مجھرام دے کے فرماؤں دے نے دسمہ شب دے ہے سانتہ ہو مان پاونہ سخ بنیا کسے جوگ پرابت گنے آ رہا ہو جیسے نے پرماؤں دے نام چھے کچھ جوگ پا جورنا پرابت گنے ہوندہ بچارے آ سانتہ ہو ساڑے مانتے پاونہ ہوندہ سواسہ نو سخ آ کے بڑھ گیا یہ پاون مرگرڑ چنچل مانسی نا انہوں آتموں کے سخ ہوندے بڑھ گیا کیا ہوندہ تھوڑا یا سی لگیں جوڑنا مان جدو جوڑنا شروع ہو جانا بہت سخ میں ہوتا پھر گور دے خلائی موری جت مرگ پڑتا ہے چوری گورانے کرپا کر کے موری ہوندہ گیان اندریاں مکھائیاں کے انہوں دمن کر لاؤے اکھاں روکے رکھ کان روکے رکھ جبان روکے رکھ اپنی سارے پاسے دامن کر جنہا گیان اندریاں روپ موریاں میں چھ کام آدھ کان روپ مرگ جڑے ہرنے چوری چوری پڑتا اندر بشیش کر کے کہنے اندر نو پرویش کر کے شم بڑنا روپی راستے لکٹی جا رہے ہیں چنچل چیتنا رہی تھائے چوری مرگاں گوری کھائے اس دے ہی اندر پانچ چور بس ہے کام کرود لوب مہو انکارہ انگمت لوٹا ہے مانمک نہیں بجھ کوئے نہ سنے پوک آرہا موند لیے درواجے باجی علیہ انحد باجے کہہ دے جدو میرے گرو رامانان جی نے میں نو سمجھا آیا نا جدو گیان اندریاں روپ درواجے موند لیے درواجے باجی علیہ انحد باجے جدو گیان اندریاں روپ درواجے موند لے بند کر لے سنسار ونو ہٹا کے پرماتم اللہ دتے کہہ دے او دوان حد ہندہ ایک راست سدھو ہنگ بدھو ہنگ نربکار اے واجے باج جائے دس اندری کار راکھا ہے واستاک ہے آتما ہوئے پرگاس تو اس طرح میرے گرو نے میں نو سمجھا آ دیتا ابھی جیڑیاں چور موریاں راہی ہیں بکار اندر میں ہوندیاں درواجے بند کر لے باجی علیہ انحد باجے پھر کرنے آپ پہ ہی جدو میں نو درواجے بند کی تے دسمہ جڑا سیو پرگٹ ہو گیا آپ پہ ہی باجے باجے پہ ہوتے کمب کامل جال پریا جال میٹیا اوبہ کریا ہردہ کامل روپی کمب کاتت پاو کمب کئیے کاتنو کڑینو ہردہ سو جو شکام کرما روپ جال نڑ پریا ہویا اسے اوز ہردے کامل نو اوبہ ہوندہ مودہ کر کے پاو سنسار والے پاسے ہٹا کے شکام کرما روپی جال میٹیا شکام کرما دا جال میٹیا انہ دھول لیا تا پرمیشر والے پاسے اوبہ پاو سدہ کر لیا باستو اندر باست سماوے جی دوجی ہوئے پاس کہنے میں کی کیتا یہ اندر باستو سی اوہو کر دیتی پہلی پاو یہ بڑا سونا تانگ دسیا پانو کہ سنسار والے پاسے ہٹا کے شکام کرما روپی جال نو میٹیا تو پاو دھول لیا تو پرمیشر والے پاسے سدہ کر لیا شکام کرما روپانڈا دھول کے سدہ کر لیا اور اب تو نشکام والے پاسے چل پیا کہو کبیر جان جاننے یا جاؤ جاننے یا تو مان ماننے یا کبیر جی فرماؤں دے گرانڈی کرپا دوارا سو یہ واشنا ناز کر کے میں جان داسنے تھا سو اے سروت نو جان لیا جدو جان لیا وہ دو میرا مانو اس پرمات ماندے میں چھ مان گیا واہ گرو دی اس وقت کرپا ہوگی سو اس طرح مہارا سچے پاسے نجڑا ہے پاون پویتر اپدے شاپا نو بخشش کیتا ہے سربن کیتا ہے بڑے پیار دے نار ساتھ گرو کرپا کرن ہردے چوہ سے جس کر کے سادہ بھی جانم مرنے کٹیا جاوے واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گروہ موسیقی